اسلام علیکم دوستو میں ہوں عدل اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیٹر ورلڈ یوٹیوب چینل فرینڈز آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسٹارٹ بٹن کو اسٹارٹ بٹن میں جو آپشنز ہوتے ہیں ہم ان کو بیسکلی ڈسکس کریں گے اے شیجھ یزر لانکو اور سکر ڈسکس کریں گے اس کے بعد سیجھ یزر لاغ اف اور لاغ کو اور آٹکو خاص نوڈیوب چینل بٹن میں اپشنن نانوڈ لوڈے دیوے ہم آیر ہیر اٹھرت بٹن میں آگلی شیڈ ڈان اپشن یوز کر کے کمپیوٹر سسٹم ٹوٹلی بند ہو جاتا ہے مکمل طور پر کلوز ہو جاتا ہے ری اسٹارٹ بیئی اس سروی اپشن کمپیوٹر سسٹم ٹوٹلی بند ہو جاتا ہے اس دور پر بند ہو جاتا ہے لیکن فرق کیا ہے شیڈ ڈان اور ری اسٹارٹ میں restart guys start again itself restart option use کرنے سے کمپیٹر سسٹم بند ہو جاتا ہے لیکن automatically خود با خود پھر چل جاتا ہے this is the main difference between shut down and restart option switch user log off and lock option switch user option the first one by using this option computer system is switched to another account on the computer without closing open tasks and windows process switch user option یہ ہوتا ہے guys computer system ایک اکاونٹ سے دوسرے اکاونٹ میں move کرتا ہے لیکن پہلے اکاونٹ میں recently جو بھی task open کرے ہوتے ہیں وہ closed نہیں ہوتے نہ ہی windows process close دیتا ہے simply computer ایک اکاونٹ سے دوسرے اکاونٹ میں move کر دیتا ہے لاغ آف کیا ہوتا ہے بلکل لاغ آف سویچ ادھر کا opposite ہے by using this option computer system is switched to another account to the computer after closing all open programs and windows process لاغ آف کیا ہوتا ہے guys یہ آپین use کر کے computer ایک اکاونٹ سے دوسرے اکاونٹ میں move کرتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے اکاونٹ میں جتنے بھی recently task open کر جاتے ہیں وہ simply سارے کے سارے close ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں let's see the last option top lock it looks up the computer while you are away from it lock ایک قسم کا security ہے یہ computer کو لک کرتا ہے جب آپ computer سے تھوڑا کہیں دور چلے جاتے ہیں مقصد یہ ہوا کہ computer آپ simply lock پہ پریس کرتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے computer بالکلی ایک یوزر اکاونٹ پچھل جاتا ہے جو بھی آپ نے recently open کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اکاونٹ سے موف نہیں کرتے سمپلی یوزر اکاونٹ کے پاس چلا جاتا ہے وہاں پہ آپ دوبارہ آتے ہیں وہاں password insert کرتے ہیں پھر آپ کے computer چل جاتا ہے وہیں سے آپ کو کوئی بھی application close بھی نہیں ہوتی اس میں دے لاسٹ ون سلیپ ڈ ہائی بر نیٹ اپشن بائی یوزنگ سلیپ اپشن کمپیٹر سسٹم ایس پوشڈ ٹو لو پاور موڈ ڈیٹینس آر رننگ پروگرامز اوپن وینڈوز ان کمپیٹر میمری فار اکویک ریسٹارٹ سلیپ اپشن یوز کر کے کمپیٹر سسٹم ایک بلکل لو پاور موڈ میں چلا جاتا ہے جسے کیا ہوتا ہے آپ جتنے بھی ریسنٹلی ٹاسک اپن کرے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ریفریش ہو جاتے ہیں اور کمپیٹر کو ایک سپر ریسٹارٹ ملتا ہے اچھے طریقے سے ریفریش ہونے کے بعد کمپیٹر پھر سے ایک قسم کا چل جاتا ہے ہائی بر نیٹ اپشن بائی یوزنگ دس اپشن کمپیٹر سسٹم ایس پوشڈ لو پاور موڈ آفٹر سیونگ آر رننگ پروگرامز اوپن وینڈوز آن مشین ہارڈ ڈرائیو فر کوئک ریسٹارٹ ہائی بر نیٹ اپشن کیا ہوتا ہے گائز یہ اپشن یوز کر کے کمپیٹر بلکل لو پاور موڈ میں چلا جاتا ہے جہاں سے لو پاور موڈ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کمپیٹر مکمل طور پر ایک قسم کا بند ہو جاتا ہے آپ کو ہائی بر نیٹ سے واپس آنے کے لیے کمپیٹر کو لاک والا اپشن پریس کرنا پڑتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہائی بر نیٹ سے گائز جتنے بھی آپ کے کمپیٹر میں ریسینٹلی ٹاسک اوپن کریتے ہیں سارے کے سارے ایک قسم کے سیو ہو جاتے ہیں پڑے وہیں پہ ہوتے ہیں آپ کے چل رہتے ہیں رنگ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ایک قسم کے سیو بھی ہو جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر مکمل طور پر ریسٹارٹ ہو جاتا ہے مکمل طور پر ری فریش ہو جاتا ہے لیٹس سم اپ کیا ہم نے کیا پڑا وہی ڈسکس آباؤڈ سٹارٹ بٹن جس میں ہم نے ڈسکس کرا شٹ ڈاؤن اور ری سٹارٹ کو اس کے علاوہ سویٹ یوزر لاگ آف اور لاک اپشن کو ان لاسٹ ون وی ڈسکس آباوٹ سلیپ ان ہائی برنر اپشن تینکیو سو مچ گائز اٹواز آل آباوٹ ور ٹاپک اسٹارٹ بٹن انڈیٹس اپشنز گائز اگر آپ کو اس لیکچر کے بارے میں کوئی بھی ایشو کوئی بھی پرابلم ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے ایشو اپنے پرابلم سے ہمیں ضرور آگاہ کریں سینکیو سومت دوستو دعاو میں یاد